موسیقی گیارہ ستمبر دوہزار ایک امریکہ پر ہونے والے دہشتگرد حملوں میں ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے موسیقی ان حملوں میں نیو یوک شہر کے والٹریٹ سینٹر میں ہلاک ہونے والے افراد میں متعدد مسلمان اور کئی پاکستانی نجیاد امریکی شامل تھے موسیقی تاریک اماناللہ ساؤٹ ٹاور کے چھانمے فلور پر کام کر رہے تھے جبکہ محمد سلمان حمدانی نے زخمیوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا موسیقی 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 کہ ایک جو سمیل تھی وہاں وہ ایک جلنے کی جو سمیل تھی I can never forget that smell لوگ سڑکوں پہ روح رہے تھے شبیر کازمی نیوارک میں ایک ماہر تعمیرات کے طور پر کام کرتے ہیں ان حملوں کے وقت وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بلکل قریب کی عمارت میں موجود تھے انہوں نے نہ صرف یہ سانے ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ سانے میں ان کے دوست احتشام راجہ بھی لا پتہ ہو گئے اور ایک ہفتہ جو تھا پتہ نہیں کس طرح اسی طرح گزرا ایک ہفتے بعد ہمارے پاس ایک کال آئی ہمارا ایک دوست تھا احتشام راجہ لاہور سے 28 ایٹھ ایرز اول اس کی ماں کے کال آئی کہ میرا لڑکا جو ہے وہ مل نہیں رہا ہے اور ہم نے کہا کہ احتشام تو نہیں رہتا نہیں اور میں وہ تو پنسیبیڈیا میں رہتا تھا لیکن ہم نے کہا کہ جی وہ ایک کام کرنے آیا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں تھا ہم بھی تلاش میں نکلے ہسپتالوں سے پوچھا کہ شاید وہ زخنی ہو گیا ہے کیا ہے ایتشام موسیقی موسیقی ہر سال ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملوں کی برسی کے موقع پر پورے امریکہ میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں خصوصی تقریبات منعقد ہوتی ہیں اس سال دہشتگردی کے اس مقام کے قریب ایک مجوزہ اسلامی ثقافتی مرکز کی تعمیر کے منصوبے اور اس پر کھڑے ہونے والے تنازے نے امریکیوں کو ایک نئی مشکل سے دوچار کر دیا میرے بلکل پیچھے گراؤنڈ زیرو کے نام سے منصوب وہ مقام ہے جہاں سبتمبر گیرہ دو ہزارے کا سانیہ پیش آیا اور میرے بائی طرف چند میٹر کے فاصلے پر پارک پلیس نامی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد پہلے ہی قائم ہے لیکن ایک بڑے اسلامی سینٹر کی منصوبے نے امریکہ میں مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے مذہبی آزادی امریکی آئین کا ایک اہم حصہ ہے اور اس آزادی کے تحت امریکہ میں کوئی بھی کہیں بھی ریاستی قوانین کے مطابق عبادت کا تعمیر کر سکتا ہے اس سلسلے میں امریکی صدر براک اوباما اور نیو یوک کے میر بلومبرگ گراؤنڈ زیرو کے قریب اسلامی سینٹر کی تعمیر کے حق میں بیانات دے چکے ہیں لیکن عام امریکیوں میں اس حوالے سے تحفظات پائے جاتے ہیں اور اسلامی سینٹر کے خلاف احتجاد بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جو ایکویشن ہے یہ گھوم رہا ہے ان کے دماغ میں تو جب تک مسلمان اس ایکویشن کو نہیں ہٹائیں گے وہ گھومتا رہے گا اور یہ جو گھوم رہا ہے اس کو آپ اور ایک قسم کی آگ دے رہے ہیں اور اس کو ہوا دے رہے ہیں پروفیسر اکبر احمد واشنٹن کی امریکن یونیورسٹی میں اسلامی تعلیمات کے شعبے سے منسلک ہیں ان کا کہنا ہے کہ مذہبی آزادی اپنی جگہ لیکن امریکی معاشرہ اس وقت ایک نہائیت نازک دور سے گزر رہا ہے اور امریکی مسلمانوں کے لیے اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے پوسٹ نائن ڈیلیون اگر کوئی بھی مسجد مسجد تو آپ چھوڑیں کوئی بھی اسلامک بلڈنگ یا کوئی ایسی اسلامک سمبلزم آپ نائن ڈیلیون کے قریب جو سائٹ ہے گراؤنڈ زیرو کا سائٹ ہے وہاں کھڑا کریں تو اس کا رییکشن ہوگا اس لیے ہم پورا ہی نہیں احساس مسلمانوں کو ہے کہ نائن ڈیلیون کا واقعہ اور اس کا جو امپیکٹ امریکنز پہ ہوا ہے ابھی تک وہ بہتی زبب بہتی گہرا ہے اور امریکنز کے لیے ابھی بھی وہ ایسا ہے جیسے ایک زخم ہے اور زخم وہ بھرا نہیں ہے ختم نہیں ہوا ہے وہ ہیل نہیں ہوا ہے ابھی تک وہ بالکل رو ہے اور آپ اگر پولنگ دیکھیں تو سیونٹی فائف پسنٹ امریکنز آج اس نئی مسجد کے اس پلانز کے منصوبے کے خلاف ہیں تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں ایٹمسکر کیا ہے اور اب آپ یہ مندے بتائیں کہ یہ وائز ہے یا ایک دانشوانانہ کام ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کھڑی کر رہے ہیں جہاں اکثریت اس کے خلاف ہے اپنی آنکھوں سے اس سانحے کو دیکھنے والے شبیر قازمی کہتے ہیں کہ اگر مقامی لوگ اس بات سے کچھ نہیں تو مسجد کو کہیں اور بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے فریڈم ایک بڑی ہارڈ ارنڈ چیز ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے ہاں آپ مسجد بناو آپ مندر بناو سینگاگ بناو نو بڑی سینگ یو لیکن ٹھیک اسی جگہ پہ بنانا جو کہ ایک بہت ہی سینسٹیف جگہ ہے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ ان کو اسی جگہ پہ بنایا چاہیے جبکہ یہاں اسلامیک سینٹر کی اس مجفزہ امارت کے باہر اس کے حق اور مخالفت میں مظاہرے کرنے والے ہر وقت موجود رہتے ہیں اس امارت میں قائم مسجد کے اندر کیمرہ لے جانے کی اجازت تو نہیں دی گئی لیکن یہاں آنے والے نمازیوں کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ مقامی کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلا جائے اور اس مسجد کو یہی رہنے دیا جائے جبکہ بڑے اسلامیک سینٹر کو فیل وقت کہیں اور منتقل کر دیا جائے ساکیب الاسلام اردو ویو اے نیو یارک